بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج لو کارب سنیک جب آپ کیٹو کر رہے ہوں یا لو کارب پہ آ چکے ہیں اور آپ کو اس دوران فاسٹنگ میں بھوک لگے یا دو کھانوں کے درمیان آپ کو اس سنیکنگ کرنا چاہیں تو یہ بیسٹ سنیک ہیں اس سے آپ لو کارب سے آوٹ بھی نہیں ہوگے اور انسولین سیکریشن بھی نہ ہونے کے برابر آئے گی کیونکہ اصل مسئلہ ہائی انسولین ہے پورے اس پرابر انسولین اسٹنس میں تو سب سے بیسٹ ہے اگر کوئی بہت بھوک ہے اور ویٹ بھی لاؤس ہے کم ہے تو وہ دو ہارڈ بوائل انڈے دو انڈے اس میں ایک گرام کارباڈیٹ ہوگا آپ ہارڈ بوائل کر لیں تو وہ بہتر رہے گا چیدار چیز ایک شیٹ آتی ہے اس کی پچیس گرام کی اس میں پوائنٹ فور سب سے کم کارباڈیٹ ہوتا ہے اس کے بعد والنٹ ہے اکھروٹ ہے آپ دیکھیں ساتھ پورے اکھروٹ یہاں چودہ ہاف آج کل یہ چھلے ہو جو آ رہے ہیں وہ ہاف میں آ رہے ہیں اور بادام ہے اس طرح یہ تقریباً بائیس تہیس بادام ہوں گے اس میں ٹو پینٹ فائیو گرام کارب ہوگا یہ لو کارب اور پیکان وہ بھی اکھروٹ کی طرح آتے ہیں وہ آٹھ اس میں اور کم ہیں وہ سونہ ہاف لے سکتے ہیں آپ یہ درمیان میں یہ ان سب میں سے ایک چیز لینی ہے یہ نہ وہ سارے لینے کوئی ایک چیز سلیٹ کر لیں آپ اس سے آپ سنیکنگ کر سکتے ہیں سبڈیوں میں دیکھیں آپ کھیرہ ہے اس میں یہ سو گرام میں ہے یہ سو گرام کھیرے میں تین گرام ہے گاجر میں سات گرام ہے شمرہ مرس تین گرام ہے سیلری اس میں ایک گرام ہے یہ تھوڑی کڑوی ہوتی ہے نہیں کھائی جاتی تو یہ سبڈیوں میں کھیرہ آپ یا گاجر آپ کے لیے بیسٹ ہے سنیک کے لیے دوسرا فروٹ میں بیسٹ جو ہے وہ علیو ہے زیتون سابہ زیتون اور ایووکارڈو ہاف دو گرام اور یہ تقریباً کچھ سولہ علیوز ہیں زیتون ہے اس میں دو گرام ہے آپ آٹھ کھا لیں پھر دوبارہ دو گرام پھر آٹھ لے سکتے ہیں جس میں صرف دو گرام ہوگا دوسرا سٹرابیری پائیو اور بلو بیری یہ ہانی آتی سٹرابیری آتی ہے پانچ نارمل سائز کی سٹرابیری اس میں بھی دو گرام ہوگا اور جو کچھ لوگوں کا فلیور ہوتا ہے زیادہ چاکلیٹ میں تو جیس میں نے بتایا تھا کہ ایٹی فائی ویٹی سکس پرسنٹ چاکلیٹ ایک چاکلیٹ میں دو گرام کارب ہوگی اور سیونٹی پرسنٹ میں تری پائنٹ فائیو گرام یہ ٹیسٹ کے لیے بس یہ ایک ہی لے سکتے ہیں دوسرا آپ جو کیسے کہتے ہیں جس سنیک جو عام سنیک چل رہے ہیں وہ ایک آپ کے لیے ایک گلاس جوس میں بتیس گرام کارب ہیں وہ یہ جو بار بوتنیں آ رہی ہیں جو جوس کے نام پہ بتیس گرام اس میں ہیں کارب ہے یہ ہنڈڈ ایمیل ہے آج انگور میں دیکھیں چار گرام ہے دس دانوں میں ایک مالٹے میں بارہ گرام ہے چھوٹے سائز کا ایک نشپاتی میں اٹھارہ گرام ہے کیلہ ایک عام ہمارا چوبیس گرام کاربڈیٹ ہے یہ نیٹ کارب ہیں فیبر منس کیے ہوئے ہیں اور سیب آج کل جو آ رہے ہیں جس میں نے بتایا تھا امریکل سیب یہ سارے ہائیبرڈ ہیں ارگینک نہیں ہیں بیس گرام کاربڈیٹ ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سنیک آپ کو بتایا جا رہے ہیں یہ ایک آپ کے لیے ہے یہ دیکھ لیں تو کوشی کریں انہی سنیک پہ رہیں تو آپ انشاءاللہ کیٹو میں بھی رہیں گے اور لوگ کارب میں بھی رہیں گے اچھا جی خدا حافظ